اسلام علیکم ناظرین مسید پی ٹی آئی کی ایک تو سو کے قریب کل چلی تھی جنہوں نے پی ٹی چھوڑ دیا پھر جو گرفتاریاں ہیں چھ سات ہزار وہ الگ ہیں لیکن مزید لسٹیں بن چکی ہیں جن سے پی ٹی آئی چھڑوائی جائے گی یا جن کو گرفتار کیا جائے گا یا جن کو دھمکی اور دھونس سے دبایا جائے گا اب وہ لسٹیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو میرے پاس ریپورٹ ہے یہ ہوئی ہے کہ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریکی انصاف کی سینئر قیادت کے بعد پارٹی کے مزید رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے الیکشن جیتنے کی صلاحیت یا پوزیشن رکھنے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ٹکٹ اولڈرز کی فیصلیں تیار کر لی گئی ہیں ان رہنماؤں کے خلاف آئندہ چند روز میں اپریشن شروع ہونے کا امکان ہے عجب ناظر جن کا ابھی امید تھی کہ یہیے لوگ جیت جائیں گے اور یہیے آ کے پارٹی کو دوبارہ سے سمالیں گے ریکوبر کر لیں گے ان پر اب نئے سرے سے دوبارہ نئے طریقے سے ان کی دوبارہ لسٹیں بنی ہیں تاکہ جو بچی کچھی پارٹی ہم اس کو بھی زمین بوز کر دیں آگے اس ذرائع کے مطابق جن رہنماؤں کی گرفتاری متوقع ہے ان میں ولید اقبال، فرخ حبیر، زرتاج گل، عون عباس، حامد خان، وقاس اکرم، سنولہ مستی خیل، عرفان نیازی، چودری بلال احمد وک، سمسان بخاری، حماد ازر، احمد یار حرج، نسرلہ دریشک، اکتر کانجو، وقاس اکرم، رفیق لگاری، ریاض ستیانہ، احمد یار حرج، نوریش شکور شامل ہے اچھا یہ پوری لیسٹ ہے جن کی گرفتاری ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں یا یہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے یا ان کو گرفتار کر لے جائے گے یا ان کو کچھ نہ کچھ ایک اور عمران خان نے ان کے مطلق بات کہی ہے وہ بات بھی میں آپ کو لاس میں بتاؤں ہوں اور عمران خان نے کیا کہا ہے کہ کس طرح یہ کیا ہمارے لوگوں وہ دھمکارے ہیں وہ لاس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اگر ریپورٹ میں لگا ہے اس کے علاوہ بھی پنجاب اور مختلف اجلا سے پیٹے کے ٹکٹ ہولڈرز اور مقامی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے فرستیں تیار کر لی گئی ہیں مطلب اس کے علاوہ پنجاب میں مزید گرفتاری کی لسٹیں تیار کر لی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے آگے لیتے ہیں کہ ناظرین نو مہی کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی گرفتاری اور بعد متدد سینئر رہنماؤں کی پارٹی سے علاوہ یہ بات اب بچی کچی پیٹے آئی کو بھی تو وہی بات جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ اب جو بچی کچی پیٹے آئی ہے اس کو بھی توڑنے کا مکمل پلانک بنا لیا گیا لیکن ناظرین میرا ماننا ہے کہ اگر ایمکر اتنی سی پارٹی نہیں ٹوٹ سکی وہ آل بھی کراچی میں زندہ ہے تو پیٹے آئی بھی نہیں ٹوٹے گی میں اس بات پر یقین رکھنا ہوں پیٹے آئی دوبارہ آئے گی پیٹے آئی دوبارہ ملک میں حکومت کرے گی امران خان دوبارہ آئے گی میں اس بات سے متفق ہوں لیکن ہے وہ مزید کوششیں جاری ہیں کیونکہ وارٹ بینک امران خان کا ہے وارٹ بینک نہ ان لوگوں کا جی کو گرفتار کرنے الیکٹی بلز کچھ ہوتے ہیں لیکن اصل وارٹ بینک امران خان کا امران خان کے نام کا اچھا آگے ہم امران خان کی طرف سے چلتے ہیں امران خان نے جس طرح بتایا کس طرح ان کی جو ورکرز ہیں ان کی جو جونئر لیڈرشپ ہوں کو کس طرح ان کو دھمکایا جا گا امران خان کہتے ہیں انہوں نے میرے سیکیورٹی کے ہیڈ کرنل آسین اگوا کر لیا گیا ہے میرے سیکیورٹی کی گاڑیاں پکڑ لیا ہیں سب سے زیادہ خطرہ تو میری جانگو کیا آپ کو لگ رہا ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں میں کسی صورت غلامی قبول نہیں کروں گا اس سے بات امران خان کہتے ہیں یہ اس لیبل تک پہنچ گئے ہیں جو پارٹی نہ چھوڑے اسے کہتے ہیں ہم تمہاری عورتیں اور بچیوں کو اٹھا لیں گے مطلب یہ جو پریس کلب میں اسلام آباد میں ایک ڈراما لگا ہوا ہے ڈیلی دو تین پریس کارنفرنس ہوتی ہے یہ سب اسی کی مطلب کے پیچھے بیکراؤں اسی کا امران خان بتا رہے گی کس طرح لوگوں بلیک میں ہی کیا جاتا ہے آگے امران کر کے تھے ایک ٹکٹ ہولڈر کا پیغام آیا ہے کہ انہوں نے میرے کاروبار بند کر دیا ہے اب یہ لوگ میری فیملی تک پہنچ گئے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری بیٹی کہاں شادی ہوئی ہے میں نے کہا اگر پریسر تمہارے برداشت سے باہر ہے تو پارٹی چھوڑ تو وہ کہتا ہے مجھے میرے علاقے کے عوام نے کہا ہے پارٹی چھوڑو تو ووڈ نہیں دیں اوویسلی یہ بات تو بہت ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک طرح پریسر ہے پارٹی چھوڑنے کا جو ریاست ہے وہ پارٹی چھوڑنے پر کیوں ہے پاکستان کس طرح کبھی ڈیموکریسی نہیں رہی سب کو پتا ہے دیوڈ سٹیٹ ہے کس طرح پاکستان چلتا ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں جو تو عوام ان سے عوام کو ووٹ نہیں دے گی وہ دوبارہ نہیں ایم ایم بھی بن سکتے اگر وہ پارٹی نہیں چھوڑتے تو ریاست ظلم زبردستی ان کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے ان کی فیملیز کے ساتھ ان کے بزنس کے ساتھ وہ سب کچھ ایک الگ کہانی ہے ناظرین یہ تھی کہ ایک میرے پاس ریپورٹ آئی تھی پوری کون کون پی ٹی آئی کے مزید لسٹیں بنگی جن کو اٹھا جائے دوسرے امران خان کی دو تین باتیں تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کے جائے مزید اس چینل کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پہ تو فولو کریں اور فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ